انڈیا جی دے گا انشاءاللہ اگر انڈیا اچھا کہل رہا ہے تو آپ یہ تو نہیں کر سکتے چلو اگر انڈیا اور پاکستان کا فائنل میچ بھی آ گیا لاس میں لوگ کیا کرتے ہیں وہ ہی انڈ پہ آپ کے محنت کر دیتے اور ملتا کہ آخری میں وہ ہی فائنل ہار جاتے کمال نے بہت ہی کمال کیا ہے ابھی تک مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ یہ ٹیم تو ون ٹین ون ٹوینٹی پہ ہی ٹیم ساری کلیر ہو جائے گی انگلینڈ کی جو بھارت نے ان کا حال کر دیا ہوا ہے ابھی سکسٹی ایڈ پہ میں میچ چھوڑ کے آئے ہوں سکسٹی ایڈ پہ چار آؤٹ تھے ان کے یہ تو انگلینڈ کے لیے اب بھارت کو چیز کرنا بہت زیادہ مجھ کی کوچک ہے روحی شرما کی تاریفیں ہو رہی ہیں سوریا کمال یادف کی تاریفیں ہو رہی ہیں مطلب لا جواب سے بھی لا جواب ایک سے ایک پلیئر بیٹھا ہوا ہے انڈیا کا جو ایک دوسرے کا حق ادا کر جاتا ہے ٹھیک ہے وراد کولی بائلک نہیں چل پائے لیکن جو روحی شرما تھے انہوں نے ان کی کمی پوری کر دی وہ ایک کیپٹن ہونے کا بھی انہوں نے پورا حق ادا کیا جی اپنی ذمہ داری کو پوری طریقے سے نبائی ہے ایٹی سے اوپر کیا انہوں نے سکور ٹھیک ہے دوسری پاس سوریا کمال یادف کی بات کی جائے تو وہ تو اس کی تو میں میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے ان کے لیے اس کو کہتے ہیں کہ جی ٹیم کے لیے کھیلنا اپنی کنٹری کے لیے کھیلنا نا کہ اپنی رینکنگ کے لیے کھیلنا 47 پر 49 وہ چاہتا تو بابر کی طرح 20 بولے جایا کر کے بھی اپنی ساپ سینچری کے دو سکور پورے کر لیتا لیکن اس نے نہیں اس نے ٹیم کو زیادہ پریفر دی اس نے اپنی ٹیم کا سکور زیادہ پریفر کیا وہ کر کے اچھا سکور کر کے چلا گیا دوسری بات ہمارے ان کے جو بولرز ہیں لازٹ ٹائم کہیں نہ کہیں پر لگ رہا تھا کہ شاید ہاردک بانڈیا والی کمی یہ شامی نہ پوری کر پائے لیکن اس نے اس سے بھی زیادہ اچھا کھیلا ہے دو وکٹس اس میچ میں لی لاسٹ میچ میں چار وکٹے لی شامی نے بومرا تو پھر ان کا ایک لیول ہے بومرا کے لیول کا کوئی ان کے پاس بولر ہی نہیں ہے بومرا کا ایک اپنا ہی لیول ہے بومرا نے بھی اچھی وکٹیں لی امید ہے انڈیا فائنل بھی کھیلے گا اور فائنل جیتے گا بھی آپ کہنے کی امید ہے لیکن لوگ تو امید سے پہلے ہی انڈیا کو ورلڈ کپ دلوات چکے ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے کچھ بھی ہو سکتا لیکن ہم تو ہنڈرڈ پر مجھے آپ کہیں نا پوائنٹ دے کتنے پرسنٹ انڈیا کا ورلڈ کپ ہے میں تو نائنٹین نائن پوائنٹ نائن دوں گا مجھے تو بتا انڈیا لے چکا ورلڈ کپ لیکن پھر بھی اب یہ جو ورلڈ کپ ہے اس کا جو رولز کچھ اور طریقے سے چل رہے ہیں یہاں پہ پوائنٹس پہ بات آ رہی ہے اگر ایک ٹیم میں ایک میچ بھی ہار رہی ہے تو اس کے پوائنٹس نیچے آ رہے ہیں اور جو باہر ہوئی ٹیم کے لیے زیادہ بہتری بن جاتی ہے so that's why میں یہ چیز کہہ رہا ہوں باقی امید ہے انڈیا لے چکا ورلڈ کپ ہے دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انڈیا کی ٹیم کو آپ اس وقت ہلکہ نہیں لے سکتے انڈیا کی ٹیم اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ ورلڈ بیس ٹیم ہے کیونکہ انہوں نے اپنی ٹیم کو اس طرح سے منیج کیا ہے جیسے رویت شرما کی کیپٹینسی ہے وہ جیسے اپنی ٹیم کو لے کے سلتے ہیں تو وہ بہترین کیپٹینسی اس وقت کر رہے ہیں اور جہاں پہ بات آتی ہے باقی ان کے پرفومنس کی ٹیم کی تو ان کی ٹیم نہ ایک ٹیم ورک کے حاب سے اچھا کھیلتی ہے تو ان ٹیم ورک بہت اچھا ہن کا اور شامی بولر بہت اچھے ماشاء اللہ ان کے بولر ہیں اور وہ اپنی اپنی بیس ٹیم کرتے ہیں اس لئے وہ آج نمبر ون پہ ہیں بلکل اچھا بات کریں اسٹریلیا جیسی ٹیم کو بھی انڈیا نے ون نائنٹی نائن پہ آل آؤٹ کر دیا تھا جب پہلا میچ ہوا تھا آج انگلینڈ کے ساتھ انگلینڈ جیسی بڑی ٹیم کے ساتھ خود تو یہ لوگ ٹو 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 ٹیم پہ نو آؤٹ ہو گئے تھے لیکن ٹو 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 ٹیم ٹارگٹ بھی چیز نہیں کرنے دیا ہم لوگ تو کہتے تھے کہ انڈیا کے پاس بولنگ ہی نہیں ہے اور آج انڈیا نے ایک بار پھر پروف کیا ہے کہ اس جب ورلڈ بیسٹ بولنگ انڈیا کے پاس ہے